پنجاب میں انجیکشن سے بینائی متاثر ہونے پر ڈراب نے ملک بھر کے اسپتالوں اور فارمیسی اس کو مطالق انجیکشن استعمال کرنے سے روک دیا ہے ڈرگ ریگولیٹری آثورٹی نے تاحق میں ثانی مطالق انجیکشن کے فروخت بھی روک دی ہے ڈراب حکام کا کہنا ہے کہ مارکٹ میں غیر ریجسٹرڈ اور ریجسٹرڈ دونوں طرح کی انجیکشن موجود ہیں درامہ چودہ انجیکشن کا کوالٹی چیک مکمل ہونے تک استعمال نہ کیا جائے ملک بھر میں کئی اسپتال اس انجیکشن کی ری پاکجنگ میں بھی مصروف ہیں کسی اسپتال، لیبارٹری، فارمیسی کے پاس اس انجیکشن کی ری پاکجنگ کا لائسنس نہیں ہے اس کے ساتھ ساتھ ڈراب نے صوبائی ڈرگ حکام کے ساتھ میڈیسن ڈسٹریبیوٹرز کے دفاتر پر چھاپا مارا ہے اور ڈسٹریبیوٹرز کے دفتر سے مطالق انجیکشن کی 110 وائلز برامت کر لیے گئے ہیں ان دونوں خبروں کی ہم تفصیل لیں گے ہماری نمائندگان ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار بھٹی اور امی فروا وقار سب سے پہلے تو ڈراب حکام کا کیا کہنا ہے انجیکشن کے استعمال سے مطالق آج ہی دیکھیں ڈرگ ریگولیٹی آتھورٹی پاکستان نے ملک بھر کے اسپدالوں اور فارمیسیز کو کولوریکٹل کینسر اور ریٹینوپیتھی کے علاج میں استعمال ہونے والی مونوکلورنل انٹی باڈیز انجیکشن استعمال کرنے سے روک دیا ہے ڈراب حکام کا کہنا یہ ہے کہ اس انجیکشن کی فروغ بھی روک دی گئی ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ اس وقت پورے ملک میں ریجسٹر اور انڈریجسٹر دونوں طرح کے انجیکشن موجود ہیں لیکن انہوں نے یہ سارے انجیکشن ان کا استعمال روک دیا ہے ان کے سیمپلز اٹھا لیے گئے ہیں اور پنجاب سمیت پورے ملک میں ان کا کوالیٹی کنٹرول چیک کیا جا رہا ہے اور اس وقت تک تمام اسپتالوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ان عدویات کو اس دوا کو استعمال نہ کریں نہ ریٹینوپیتھی کے علاج کے لیے استعمال کریں اور نہ ہی جو کولوریکٹل کینسر ہے اس کے علاج کے لیے استعمال کریں دوسری جانب ہماری ماہرین امراض چشم سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ دوا ریٹینوپیتھی کے علاج کے لیے بہت دوا ہے جو کہ ایک ڈائیپٹیز کی کمپلیکیشن ہے اس کی یہ سختی دوا ہے ٹھیک ہے وقار بٹی آپ کو ہم سہی طرح سننی پا رہے ہیں امی فروا آپ سے جانا چاہ رہے ہیں کہ مطالعہ کا انجیکشن کو مارکٹ سے اٹھانے کے لیے کیا کاروائیاں کی جا رہی ہیں شہر صورت کے حال ہے کہ جو ڈرگ کنٹرولر آفیس پر ہے اور یہاں پر بقاعدہ ڈرگ کنٹرولر بنزاک کی ٹیمیں جو ہیں وہ جگہ جگہ جا کے اس کو چیک کر رہی ہیں اور ایک ہی ملٹائی نیشنل کمپنی تھی جو کہ یہ انجیکشن بناتی ہے اور دو ڈسٹیبیٹر لاہور میں یہ انجیکشن جو تھے وہ سپلائے کرتے تھے ان کی بقاعدہ طور پر انسپیکشن کی گئی ہے اور وہاں سے ایک سو دس وائل اٹھائی گئی ہیں اور یہ ایک سو دس وائل وہ ہیں جو کہ صحیح انجیکشن ہے یعنی وہ قابل استعمال ہیں پھر وقت انہیں روکا گیا تھا اس لحاظت ہے کہ وہ کوئی بھی اس مقصد کے لیے اس انجیکشن کو یوز نہیں کریں گے خاص طور پر جس طرح سے ابھی یہ ریشنلی واقع پیش آ رہے ہیں آنکھوں سے متاثر ہونے کے حوالے سے اس معاملے میں ان کو روک دیا گیا ہے کہ آنکھوں کی انجیکشن کے لیے اگر ان کو چاہیے تو وہ انجیکشن نہیں دیا جائے گا لیکن سی ایم پنجاب جو ہے انہوں نے یہ بقاعدہ طور پر ہدایت جاری کی ہے چونکہ یہ انجیکشن زیادہ تر استعمال ہی کینسر مریضوں کے لیے ہوتا ہے تو اس لیے ان کے لیے یہ کینسر کیومیشن کے لیے یہ انجیکشن بہت ضروری ہے تو وہ لازمی طور پر انہیں دیں گے لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہدایت جاری کی گئی ہے ہے کہ ایک پرفورما ہوگا جسے فیل کیا جائے گا اور جب وہ انجیکشن کوئی بھی خریدے گا تو اس کے ساتھ وہ پرفورما جو ہوگا وہ فیل کرے گا اور اس کو فیل کرنے کے بعد جو میکمہ صحیح پنجاب ہے ان کو انفارم کرے گا یہ کس مقصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے یعنی مکمل طور پر پنجاب کے ساتھ پابندی نہیں لگائے گی وہ کینسر پیشنٹ ہے وہ اس انجیکشن کو یوز کر سکتے ہیں نگران وزیر پرائمری ہیلس پنجاب ڈاکٹر جمال ناصر کا کہنا ہے کہ بینائی متاثر کرنے والا انجیکشن ملٹائی نیشنل کمپنی کا بنایا ہوا ہے جو ڈراب سے ریجسٹرڈ ہے جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے ڈاکٹر جمال ناصر نے کہا کہ ریسرچ کے مطابق شگر کے مریض کو یہ انجیکشن کم مقدار میں لگائی جائے تو ان کی بینائی جانے سے بچ جاتی ہے یہ 28000 کے انجیکشن نے اس سے 70 سے 80 وائلز بنتی ہیں جو 1200 سے 1500 میں بیچا جاتا ہے تحقیقات ہو رہی ہیں کہ کیا انجیکشن کی پاکنگ میں کوئی مسئلہ تھا یا انجیکشن کی لوٹ خراب تھی کروائی تو شروع کر دی ہے ایف آئی آ لانچ کر دی ہے پولیس چھاپے مار رہی ہے دو بندے جو حافظ بلال اور نوید ہے ان کو ڈھونڈ رہی ہے اسی طرح ملتان میں ایک انمر نام کا بندہ ہے اس کو بھی پکڑ لیا گیا ہے صرف اس کے پاس کیونکہ کچھ ایسے ڈاکومنٹ کاغذات تھے کہ اس کے پاس ایمپورٹ کی رسیدے تھے اس لیے ابھی اس سے انویسٹیگیشن چل رہی ہے جو بھی ذمہ دار ہوں گے چاہے وہ بیچنے والا ہے چاہے وہ لگانے والا ہے ان سب کا ہم سخت احتساب کریں گے وقتی طور پر یہ کیا ہے فیڈرل منسٹری سے مل کے اس ٹھیکے کی جو لوٹ ہے اس کو فیلات رکوا دیا ہے جہاں جہاں دوائیں موجود تھیں ان کے سٹور کو سیز کر دیا ہے بابندی لگاتی ہے اور ہم نے اس کو ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بھیج دیا ہے بہاولپور میں بھی آنکھوں کی بنائی متاثر کرنے والے جالی انجیکشن سے ایک شخص بنائی سے متاثر ہو گیا ہے ملتان میں سات افراد کی بنائی متاثر ہوئی ہے جھنگ کے متاثرہ تین مریض بھی نشتر اسپتال میں زیر علاج ہیں جالی انجیکشن فراہم کرنے والے ایک ملزم کو ملتان سے گرفتار کر لیا گیا ہے سی ایو ڈسٹریکٹ ہیلتھ آتھارٹی بہاولپور کے مطابق شہر میں آنکھوں کے دو نشتی اسپتال میں ڈاکٹرز نے جالی انجیکشن کا استعمال کیا ہے شہر کے تمام اسپتالوں کے سٹاک اور انجیکشن کے ڈسٹیبیوٹرز کے ریکارڈ کو بھی چیک کیا جا رہا ہے سی ایو ہیلتھ پنجاب کے مطابق ایک ہفتہ قبل ملتان کے نشتی کلینک پر سات مریضوں کو انجیکشن لگایا گیا چھے مریضوں کا تعلق ملتان سے ہے جبکہ ایک کا تعلق دیرہ غازی خان سے ہے جالی انجیکشن لگانے سے مریضوں کی بنائی کچھ حد تک متاثر ہوئی ہے سیکرٹی ہیلتھ جنوبی پنجاب کے مطابق تین مریضوں کو جھنگ سے ملتان لائے گیا ان مریضوں کی بھی انجیکشن لگنے سے بنائی متاثر ہوئی ہے ان مریضوں کو نشتر اسپتال کے آئے وارڈ میں داخل کر کے علاج شروع کر دیا گیا ہے محکمہ صحت پنجاب نے فوری نوٹس لیتے ہوئے مارکٹ میں انجیکشن کی سپلائی بند کر دی ہے جالی انجیکشن فراہم کرنے والے ایک ملزم کو ملتان سے گرفتار کیا جا چکا ہے اس معاملے سے مطالق آپ کو مسلسل اپ ڈیٹڈ رکھیں گے ابھی بات کریں گے سپریم کورٹ میں اب سے کیسز میں التوا دینے کا تصور ختم سمجھا جائے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی مقدمات میں التوا نہ دینے سے مطالق آپزویشنز ایک مقدمے کی سمات کے دوران چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کہ ذہن سے یہ تصور بالکل نکال دیں کہ مقدمات میں تاریخ دی جائے گی سپریم کورٹ میں بہت زیادہ کیسز زیر التوا ہیں کسی بھی کیس میں ایک تاریخ پر فریقین کو نوٹس اور اگلی میں دلائل پر فیصلہ ہوگا اس کیس کے توسط سے یہ پیغام سب کے لیے ہے کہ اب مقدمات میں التوا نہیں ملے گا اور یہاں آپ کو خبر دیں خاور فرید مانکہ کو گرفتار کر لیا گیا ہے ترجمان انٹی کرپشن کا کہنے کہ خاور مانکہ کو سرکاری رغبے پر ناجائز تعمیرات کے الزام میں گرفتار کیا گیا ہے خاور فرید مانکہ ملک سے فرار ہونے کی کوشش کر رہے تھے ایف آئی اے ترجمان کا کہنا ہے کہ ایف آئی ایمیگریشن نے خاور مانکہ کو دبائی جاتے ہوئے روکا وہ غیر ملکی ائرلائن کے ذریعے دبائی جا رہے تھے نام ای سی ایل میں ہونے کی وجہ سے روکا گیا خاور مانکہ کو انٹی کرپشن ٹیم کے حوالے کر دیا گیا ہے اسلامباد ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں سپیشل پروزیکیوٹرز کی جانب سے چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر ان کیمرہ سماعت کرنے کی صدا پر فیصلہ محفوظ کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے ریمارکس دیئے کہ کیس کا ریکارڈ دیکھ کر اس پر فیصلہ کریں گے وکیل نے کہا کہ پوری قوم کی نظریں اس درخواست زمانت پر لگی ہیں تو چیف جسٹس نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ اب تو عدالتی سماعتوں کی لائف سٹریمنگ ہوا کرے گی اور کارروائی پوری دنیا دیکھے گی چیف جسٹس آمیر فاروق نے سائفر کیس میں چیرمن پی ٹی آئی کی درخواست زمانت پر سماعت کی پرٹیشنر کی جانب سے بیرسٹر سلمان سفدر جبکہ سپیشل پروزیکیوٹرز شاہ خاور اور زلفقار عباس نکوی عدارت میں پیش ہوئے اور موقف اکتیار کیا کہ سائفر کیس کا اوفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت ٹرائل ہو رہا ہے سابق وزیر آزم اور سابق وزیر خارجہ اس کیس میں گرفتار ہوئے کیس کی حساسیت کے پیش نظر فیصلہ ہوا تھا کہ ٹرائل میں ان کیمرہ کارروائی ہو گئی نگران وزیر آلہ پنجاب محسن نکوی اس وقت لاہور میں تقریب سا خطاب کر رہے ہیں کمپلیٹ ہو جائے گا جب پوری والٹن روڈ ریویمپ ہو جائے گی اور اس کا ڈرینج کا تقریباً آٹھ عرب روئے گا کیارہ روئے گا وہ پروجیکٹ ہے وہ بھی ساتھ کمپلیٹ ہو جائے وہ سیکرٹی کے لیے اپنا بھی بھی بڑا ضروری تھا بکوز یہ اتنا بڑا پروجیکٹ ہونے جا رہا ہے تو وہاں سے ڈرینج اور گارہ سارا Ground被 در کو جانا ہے تو وہ بھی ساتھ ہی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں تو یہ ایک پورا پورا علاقہ جو ہے چینج inshaあと اور آپ کو انقلیوٹ انگلیو sair accumulation انگلیویںyn کے ساتھ سے آرہے ہیں تو ایک نیا پورا ایڈیا یہ کرتا ہے یہ پہلے گئے جو ہوتی باشی صورتے آنا ہے جو بڑی خلاف ہے تو کس پروجیکٹ سے جو ہم آشی صورتے آگر گیا سکرے گا دیکھیں اس خاص طور پر یہ جو سی بیٹی کا یہ والا پروجیکٹ ہے یہاں پہ اتریبا کارکسان کی ہر بڑی کمپنی اتنا پروجیکٹ لارہی ہے اور لوگوں کے آفیسز ہیڈ آفیسز یہاں پہ جب شفت ہوں گے تو ٹیفنٹی نئی جوگ رہے ہیں میرا خیال ہے یہ ایک بہت اچھا پروجیکٹ ہے اور اب ہم سی بیٹی کے ساتھ ملکے ہم نے ایس و ایس والی زمین ان کو دے دی ہے تو کلتان اور ٹنڈی میں ان کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ وہاں پہ بھی ان کو زمین ہائنٹ او بر کریں اور اسی طرح یہ علاقے کو ڈویلپ کریں جسی صاحب کتنا ٹریک کا دباؤ کتنا کام ہو گیا اس پروجیکٹ سے کیونکہ الہور کی جو ٹریک ہے وہ ہمیشہ سے ایک ڈشور ہے سیٹری ہو گیا پرشاک پائیو ہو گیا اس طرح سیٹ پاندھ ہو گیا کتنا ٹریک کو آپ دیوز نہیں پیانا یہ فروزکو روڈ پہ اس طرح پریشر بہت کم ہوگا ٹریک 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 تو اس سائٹ کا پورا ایریہ بھی کو اور اس سائٹ کو بہت فائدہ ہوگا پلاس آپ دیکھیں کہ فروزکو روڈ تو ایک آپ کی مین ہائی وی جا رہی ہے جا رہی ہے ہم اس کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں جو آپ کی انہورٹ کسور لڈ اینکر کو پڑیا ہے اس کو بھی ڈی گرام کر رہ ہیں وہ بھی gem título بھی کر رہے ہیں وہ بھی کمپیٹ ہو جائے گا کو آپ کی مصلے آپ کی دولیہ میں ڈی گرونی کوی آئر بڑیا ہے سوٹی تو اس نے کمپلیٹ ہو جائے گا آپ نے ہاتھ 30 باڈ کتا ہیں یہ والا نمی کی دولی cardrrہ سوٹی صرف یائیہ سے Wake entrenament سوٹی یہ فروزاکات راہی ہے کہ الساید کے بھی ٹھیک کیوںکہ ایک ads wound بڑا گیومہ ہیں دیل کب تک فائلل ہوگئے گی کیونکہ دوسری طرف سے ایک پتشاہت ہے کہ شاید لیٹ زیادہ دیے جا رہے ہیں ایک دو امبیسی سے اور دوسرا یہ فرمائیے گا کہ اس کے میلے تقریباً پچپنٹ بیلینڈ ڈالر کی اتداری تخمینہ لگا گیا تھا جو آج سے ایک سال پہلے بریفنگ دی گئی کہ آپ کو اتدار ہے تو اس میں انٹرنیشنلی سرمایہ کار یہاں پر کس حد تک انٹرسٹی رہا ہے یہاں پر اپنے میکنے والا فیصل چیزی، چھ dissect کی روحی ہے پہلے یا پہلے لئے بیچی ساتھ صدر کریں، چیزی،پ روحی ہے چیز ساتھی، تو چیز ساتھ سکار مجانگ نوز تک آیا ہے اگلا فیصل joy، چیز ساتھ ہمارے ہی بریفنہ بشاہ ہے ان کے ساتھ کافی انویسٹر جو آئے ہیں وہاں پر انشاءاللہ امید تو پڑی ہے کہ میں نمبر نہیں کہنا چاہتا لیکن اچھا نمبر ادھر سے پہ آجائے گا پھر میسیس کے ساتھ بھی اچھا نمبر آجائے گا پلس ایک اور جو چیز یہ کر رہے ہیں جو جو اور ٹاؤن میں نوبل ویلیج ہے اس کے اوپر بھی نرخال ہے ہم اچھا ریونیو کھٹا کر لیں گے اس کے اوپر بھی انویسٹر سب یہ بتائیے کہ جو پاکستان کی معاشر ضرورت حال ہے اس پر جو انویسٹ ہاتھوں پر وہ بڑے بلدی نظر آ رہے ہیں تو جس طرح سے انٹرینشن فیرز ہو رہے ہیں انویسٹر اور لوگوں کو اٹیکٹ کیا جا رہے ہیں انویسٹر کو تو کوئی منصوبہ ہے کہ پاکستان سے پائر کوئی اس طرح کے ایکسپوز بنائے جائیں اور جان سے لوگوں کو یان لائے گا ایک کیوں پہ ہم کام کر رہے ہیں تاکہ ہم جلدی کرتے کہ اس کو ایک روچی لیں روپا اٹھ دیں انشاءاللہ کے تاس پر انویسٹر پر رفائن ہوگی سر چائنا پیت ہے آپ کے وزے میں کتنے ایسے وزے تھے کیسے آپ سرمایہ کاری پاکستان لانے کے حوالے سے کی ضرورت ماتو ہے اور اس میں کب تک کشم ہوئے ہیں سازہ ان سے بعضی ٹکنالوجی کے اوپر تھی ہے ٹکنالوجی ترانسور کرنے کی ہے وہ ایڑیگیشن کی ہے ٹکنالیکلکٹر کی ہے چاہے وہ ہون وینڈو آپریشن کی ہے جائے وہ موکنی فیلڈز کے ان سے بات ہوتی رہی ہے ہم نے ان سے مانگنے مونے والی بات کی ہم نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم ان سے تکنولوجی لیں اور اسی کو پھائنا ہوتا ہے